میراج کی راہ سعیبِ میراج صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے دروادے پر لکھا دیکھا کہ صدقے کا ثواب دس گناہ ہے اور کرز کا اٹھارہ گناہ اس کی وجہ لکھی ہے ہمارے علماء نے کہ کرز جب بھی کوئی لیتا ہے تو بڑی آزمائش کے حالہ میں لیتا ہے نہیں کرز کوئی خوشی خوشی نہیں لیتا تو جس کی اب چونکہ وہ ایک آزمائش میں ہوتا ہے جب آپ اس کی مدد کرتے تو اللہ تعالی اس کا ثواب آپ کو صدقے سے زیادہ بڑھا کر دیتا ہے تو کرز دینا چاہیے اگر کوئی ضرورت مند حاجت مند ہو تو باقائد اس کو کرز دینا چاہیے لیکن اب جو کرز دے وہ تو بیچارہ دے کر فس جائے تو یہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہونا چاہیے اور ہمارے ہم پرابلم یہ ہے کہ جو دیتا ہے نا اسے واپس ملتا نہیں ہے اس لئے جب بھی کرز لیں ضرورت پرتی ہے بلکہ ہم بعض روایتوں میں تو ثابت ہے ایسے واقعات کہ جو قصدن کرز لیا کرتے تھے کہ جو کرز لے اور ادائیگی کی نیت رکھے اللہ تعالی اس کے ساتھ ہوتا ہے تو اس روایت کے مضمون سے فائدہ اٹھا ہے یعنی اس روایت میں جو بشارت دی کہ اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ مطلب اس جو لفظ ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے اس کی برکتیں لینے کے لئے کرز لیا کر دے تھے وہ کرز واپس کر دینا نیت صحیح ہونا پیارے سلام بھائیتوں کام بن جاتے ہیں حدیث پاک میں ہے قیامت کے روز اللہ پاک کرز دار کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے پوچھے گا اے ابنی آدم تو نے یہ کرز کیوں لیا لوگوں کے حقوق کیوں ضائع کیے تو ورز کرے گا اے میرے رب تو جانتا ہے میں نے جب یہ مال لیا تو نہ اسے کھایا نہ اس کے ذریعے پیا اور نہ ہی اسے پہنا اور نہ ہی اسے ضائع کیا مگر میرا مال جل گیا چوری ہو گیا یا اس کی قیمت میں کمی ہو گئی تو اللہ پاک فرمائے گا میرے بندے نے سچ کہا میں اس بات کا حقدار ہوں کہ اس کی طرف سے کرز عطا کروں پھر اللہ پاک کوئی چیز منوا کر اس کے میزان کے ایک پلنے میں رکھ دے گا تو اس کی نیکیاں اس کے گناہوں پر غالب آ جائیں گی اور وہ شخص رحمتِ الٰہی سے جنت پہ داخل ہو جائے گا کرز لیا ہے تو ادا کرنے کی پوری نیت رکھے پیارے اسلام بھائیو حدیثِ پاک میں ہے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کرز لیا اور وہ اسے ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے بلکہ اسے ادا کرنے کے معاملے میں حریص ہے اس کو لانا چکے میں اس کا کرز ادا کر دو پھر وہ اسے ادا کیے بگیر مر گیا تو اللہ پاک اس بات پر قادر ہے کہ اس کے کرز خواہ کو اپنے پسند دیدہ انعامات کے ذریعے رازی کر دے اور مرنے والے کی مغفیرت فرما دے اور جس نے کرز لیا اور وہ اسے ادا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا پھر وہ اسے ادا کیے بگیر مر گیا تو اسے پوچھا جائے گا کیا تو یہ گمان کرتا تھا کہ ہم فلاں کو تجھ سے اس کا پورا حق لے کر نہ دیں گے پھر اس کی نیکیوں میں سے کچھ نیکیوں لے لی جائیں گی اور کرز خواہ کی نیکیوں میں کرز کے بدلے کے طور پر ڈال دی جائیں گی اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوئی تو کرز خواہ کے گناہ اس کے نامائی آمان میں ڈال دیے جائیں گے جی میرے پیارے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین اگر خدا نہ خواستہ کرز ادا نہ کرنے کی نیت ہے دماغ میں ہے اتنا عجیب حال ہے ہم لوگوں کا کسی سے پیسے مانگنے لینا یار ایکین مان اتنی پریشانی ہے کچھ مدد کرتا ہے کچھ مدد بہت پریشانی ہے یار وہ میں نے پیسے رکھے تھے عمرے پہ جانا تھا کب جانا ہے اچھا میں پندرہ دن کے بعد میں ہفتے میں ہفتے میں لوٹا دوں گا یار بہت پریشانی ہے دے دے گا میں ہفتے میں فون کر نہیں ہفتہ بھی بہت بہت بول رہا ہوں یار ہفتہ بہت بول رہا ہوں چار دن میں بہت پریشانی ہے تھوڑا اب وہ بیچارہ عمرے کے پیسے نکال کر دیتا ہے چار دن تو دور کی با سات دن کے بعد چکا فون کر دا پھر ایک دو دن کے بعد بھائی جان وہ کیا ہوا پیسے کا بس یہ دے دوں گا دے دوں گا ٹینشن نہیں لو دے دوں گا پھر ایک دو دن کے بعد بھائی جان پیسے کا کیا ہوا ڈیٹ دے دو جگہ بتا دو یار دے دو گا نا کوئی پیسے کھا توڑی جاؤں گا تمہارے یار ایسا کیا بالکل آپ جان پر آگئے دے دوں گا ادھر ادھر فسے ہوئے پھر ایک دو دن کے فون آئے گا اچھا اب وہ آدمی سامنے والا عبادوں کا سمجھ دار ہوتا ہے وہ کسی اور نمبر سے ٹرائے کرتا ہے تو وہ فون اٹھا لیتا ہے ہلو بھائی جان میں بولا ہوں آپ تو یار کسی اور نمبر سے فون کی نہیں کیا درودہ یار آپ وہ فون نہیں اٹھا رہے تھے یار میٹنگ میں بھی تو آتا نہیں ہوتا ہے نا کوئی مصروفیت بھی تو ہوتی ہے نا آپ تو یار ایسے کہا رہے جاتا ہے میں پیسے کھا گیا ہوں یار دے دوں گا نا یار آپ تو بڑی مطلب کے محبت سے بات کر کے پیسے لے گئے تھے تو یار میں محبت سے لے گیا تھا ضرورت تھی تو لے گیا تھا نا آپ تو یار ایسے بولو جائے گا جیسے میں پیسے کھا گیا بھائی دے دوں گا نا باپرے باپ ایسا یار اچھا یہ جو میں نے آپ کو صورتیال بتائی ہے یہ کوئی ایسی فرضی نہیں ہے یہ ایسا ہو رہا ہوتا ہے ایسا میٹھا میٹھا بن کر لے جاتا ہے پھر ایسا کڑوا بن کر سامنے آتا ہے بنتا ہے یار اس کو دیا کیوں تھا ایسا پھر چارہ نسلی کو تجھے اس کو دینے کی کیا دورت دی یار مجھے کیا پتا تھا کہ یار یہ یوں کرے گا تو کرزہ لے جاتے ہیں ایسی داڑی میں ہاتھ ڈال کر ہاتھ جوڑ کر یار یقین مان اور وہ بیچارہ یقین کر لیتا ہے تو کرزہ دینا چاہیے سواب کی بات امام عظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی باقصرت کرز دیا کرتے تھے اور معاف بھی فرما دیا کرتے تھے کرزہ وصول کرنے میں نرمی کرنی چاہیے مگر یہاں میں ان کی بات کر رہا ہوں پیارے اسلامی بھائیو جو باوجود قدرت کے کرز لینے کے بعد کرز واپس نہیں کرتے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کئی ایسے حاجت مند ضرورت مند ہوتے جنہیں اب کرز نہیں ملتا اس خوف کی وجہ سے ہر واپس نہیں آئیں گے ضرورت مندوں کو بھی پیسے دی ملتے ہیں یہ ہمارے اخلاقی خرابی کی وجہ سے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس حالت میں مر گیا کہ اس پر ایک دینار یا ایک درہم کا کرز ہو تو وہ کرز اس کی نیکیوں میں سے وصول کیا جائے گا کیونکہ قیامت کے روز دیرہم و دینار نہیں ہوں گے تو یہ معاملہ بڑا نازخ ہے اگر کرز لیا ہے تو اس میں میں ایک مشورہ دوں اگر آپ نے کرز لے لیا اور بالفرض کوئی ایسا حادثتی بابلہ ہو گیا اور آپ کرز نہیں دھوٹا پا رہے بزنس میں لاؤس ہو گیا یا خدا نہ کہہ سے کوئی اور پرابلم ہو گئی یہ میری تمام ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے کرز لیا ہے کم لیا یا زیادہ لیا فون ضرور اٹینڈ کریں بلکہ میں یہ کہوں گا کہ فون کا انتظار نہ کریں جس نے آپ کو پیسے دیئے اس کو آپ جب پیسے نہیں دے پا رہے ہو تو پھر چپ کیوں رہے ہو بھاگ کیوں رہے ہو تشویش کیوں پیدا کروا رہے ہو ٹینشن کیوں ڈال رہے ہو کسی کے اوپر آپ اس کے ساتھ ڈیریک بیٹھ جائے یہ نہیں یہ بات ہو گئی ہے آپ دینے میں سچے ہیں نا کوئی پرابلم ہو گئی ہے پرابلم اس کے ساتھ ڈسکس کریں بھاگے نہیں چپے نہیں فون آف نہ کر دیں گھر پر آ کر لینے کے لیے آیا تو بچے کو کہے نہ دیں بول دو بھٹا ابو نہیں ہے بچہ بھی بھائی رکل گئی ابو بول رہے کہ ابو نہیں ہے تو ایسا کوئی ایسا کام نہ کرے صاحب فیس کرے جب آپ نے لیے پیسے تو پھر فیس کرے اور ہو سکے تو اس سے کوئی نیکسٹ ایسی ڈیٹ دے کر لیں جس پہ آپ کو گھومان ہو کہ میں دے دوں گا انشاءاللہ اگر مجھے ڈیٹ ملے ابو اگلے کے پیسے مل ہی نہیں رہے تو اس کے پر آپ کو ڈیٹ دینے کی سیوا اور کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہے تو یوں مطلب کہ فیس کرے چھپے نہ بھاگے نہیں اور دینے کی پکی نیت کرے اللہ پاک پیارے حبیب کے صدقے میں مدد فرمائے گا اور اللہ نے چاہا تو ہم اپنی وہ جو ہے وہ ادا کرنے میں اللہ نے چاہا تو کامیاب ہو جائیں گے لہذا نیت صاف منزل آسان تو کرز وقت پر ادا کرنے کی نیت نہیں ہے تو کر لیجئے کہ ایسا نہ ہو کہ کرز چھوڑ کر ہم مر جائیں ایک روایت میں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرز دار دو طرح کے ہیں پہلا وہ جو مر گیا لیکن ادائے کرز کی نیت رکھتا تھا تو اس کا ولی میں ہوں اور دوسرا وہ جو مر گیا لیکن کرز ادا کرنے کی نیت نہیں رکھتا تھا تو یہ وہ شخص ہے جس کی نیکیاں لے لی جائیں گی اس دن درم دینار نہیں ہوں گے تو قیامت کا معاملہ یہ بڑا سخت ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور کرز دار کو اس کا کرزہ اس کی ہو سکے تو مدت ختم ہونے سے پہلے دے دینا چاہیے پھر ایک اور بات یہاں میں ارز کرتا چلو کہ اب بدقسمتی ہماری یہ بھی ہو گئی ہے کہ بگیر سود کے کرز نہیں ملتا اب ایک تعداد ہے جو سود پر کرز دیتی ہے تو اللہ ہمیں سود کی لعنہ سے بچا کر رکھے بالکل سود اللہ کرے کبھی زندگی میں سود میں مختلع نہ ہو تو نہ سود پر کرز دینا ہے نہ سود پر کرز لینا ہے کوشش یہ کرنی چاہیے حتیٰ امکان کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم مکروز نہ ہو ہم کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلائیں اور میکسیمم یہی ہو کہ ہم مکروز نہ ہو منہ واقعی بعض وقت لوگ کمپنی سے کرز لے لیتے ہیں کہ ہم سیلیری کٹوا دیں گے اب سیلیری بیچارہ کدھر سے کٹوایا گا ویسے ہی پچیس تیئیس پچیس کو کھالی ہو جاتا ہے اور آخری کے ایک ہفتہ اس کو کہیں نہ کہیں سے کہ کیسے پہلی کو سیلیری ملے گی دے دوں گا سیلیری چار پانچ کچھ کو ملتی ہے اس پر بھی اگر کٹ کے ملی تو وہ لے گا نہیں یار اس بار نہیں کٹو اچھا مہنگائی ہو گئی یا کوئی اور وجہ ہو گئی تو سیلیری کا پرولم دو بعض وقت یہ ایڈوانس سیلیری اٹھا لیتے ہیں یعنی ایڈوانس کمپنی سے ایسے بطور کرز لے لیتے ہیں ادا نہیں کر پاتے وہ لے گا ہم کٹوہ لیں گے کہاں سے کٹوہ ہو گئے بعض وقت کوئی اور چیز خرید لیتے ہیں کہ یار ہم آپ کو ادا کر دیں گے بھر کہاں سے ادا کریں گے بھائی بونڈ کھولے گا نہ دے دیں اور تم بونڈ کھولے گا تب نے تو فون آیا تھا کہ اس نمبر کا بونڈ لو تمہارا کھول جائے گا نہیں کھولا تو اس کو خالی بونڈ جا کر دو گے یار میرے کو تھا یہ بونڈ کھولے گا گھولا لیے یہ لے لے ایسا کچھ ہی نہیں ہونا پیارے اس نے بھائی تو حد تل امکان میکسیمم ٹرائی ہمیں یہ کرنی چاہیے ہمیں اپنی پلاننگ ایسی کرنی چاہیے ہمیں اپنی بجٹنگ ایسی کرنی چاہیے اور ہمیں اپنا پرا وہ جو ہوم بارک ہے وہ ایسا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ہماری مدد کرے کہ ہم قرص کی طرف جائیں نہ اور اگر ہے قرص تو میری درخواست یہی ہے کہ کوئی آگے پیچھے دیکھ رہے یا لے لاکر سب قرص قرص آزاد ہو جائیں اور اب مجھ پر کوئی قرص نہیں ہے اب میں مقروض نہیں ہوں میں الحمدللہ مجھ پر کوئی ایک روپے کا بھی قرص نہیں ہے اس طرح انشاءاللہ پور سکون طریقے سے جیئے ورنہ گھر میں مسائل ہو جاتے ہیں ٹینشن ہو جاتا ہے لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں ویسے ہی گھر پورا نہیں چل رہا ہوتا تنکھا کے اندر پھر جناب وہ کٹ ہوتی ہے الگ ہو رہی ہوتے پھر گھر والے کہیں گے آپ تنکھا کٹھا کے لیا ہے تو آپ بولو کہ تیرے لیے تو اٹھا ہوتا ہے قرص تو تنکھا تو کٹے گی نہ تو پھر یہ گھر میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں بچوں کی وجہ سے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں بچے پھر بچے بھی ہاتھ نہیں پکر رہے ہوتے اب باپ کہتا ہے آپ کی وجہ سے کرزہ لیا تھا دو اب باپ ہم کہاں سے دیں گے تو پھستا بچارہ پھر اندر میں اب باپ ہے تو اللہ پاک آپ کی میری مدد کرے آپ کی میرے مددگار پیدا کرے اگر خدا نہ خواستہ کرز لیا ہے تو بالکل کرز کو ادا کریں اور ادائیگی کرز کے لیے جتنی ہو سکے جلدی کریں اللہ پاک مدد کرنے والا ہے مددگار پیدا کرنے والا ہے اور حدیث پاک میں ہے میری امت میں سے جس نے کرز لیا پھر اس کی ادائیگی کیلئے کوشش کی پھر اسے ادا کرنے سے پہلے ہی مر گیا تو میں اس کا ولی ہوں بس اب نیت کر لیں انشاءاللہ جو مقروض ہیں پکی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اپنا کرز ادا کریں گے کوشش کرنی ہے کہ کرز نہ ہو اور جنہوں نے کرز دیا ہے ان سے میری درخواست ہے کہ وہ سختی کے بجائے نرمی سے کام لیں انشاءاللہ ان کو بھی اللہ نے چاہت دو عجر و ثواب ملے گا